جو beast ہاں آپ کو بتاؤ گی کہ آپ کے اپنے incor�� میں جو ھ tentang ھیں ھے ل کی پرو ایسا کی И静گوہ ایٹا کیسے بڑھنے پر جہوس کو کیسے بڑھنے یہ پہ بڑھ یا ت嗎 آپ کے بار جو گنجہ پناہے تھے اسے کیسے قبر کرنا ہے اور اپنی چوٹی کیسے میٹی بنانی ہے کیسے اپنے باروں کو آپ نے گروھ کرنی گروھد بتانی یا آج بہت کو بتاتی Our only two in greener steps ہی آپ اپنے بانوں میں جو آپ کے بار جڑے ہوتے ہیں آپ کے بار اکتے نہیں ہیں دوبارہ آپ کے بار اگنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کے بانوں میں گروت ہتنی بڑھ جائے گی آپ کے بار سندھے سموس شائن کرنے لگیں گے آپ کے بہت اچھا آپ سے ریزلٹ ملے گا آپ کے بانوں کو آپ نے صرف اگرز ایڈ کرنے وہ آپ کو بتاتی ہوں کونسے ایڈیا کرنے ہیں پہلے ہیں فیرنگل سیز میسکی میتھی کے دانے اور دوسرا ہے سرسو کا تیر میسکی مسٹر آئل ہوتی جائے بیسٹ ہوتے ہیں ہمارے بانوں میں سکیل کو سٹرونگ کرتے ہیں سے مجبوط بناتے ہیں جو وہ ہیر فول کی پروک کو ختم کرتے ہیں اور ہماری ہیر گروت بڑھاتے ہیں ہماری بانوں میں مجبوطی لاتے ہیں تاکہ ہمارے میں کوئی پروک ہوتے ہیں جو سکڑی کی پروک ہوتی ہے جو وہ دینڈروف کی پروک ہوتے ہیں ساری ختم ہو جاتے گا اس کو پہلے میں کر دوں گی گرائنڈ گرائنڈ آپ نے کرنا ہے جہاں گرائنڈ کرو گے تو سب سے بیسٹ ہے تو تھوڑا سا میرے پاس تھوڑا ہلکا ہلکا سا گرائنڈ ہوا رہ گیا تھا میرا موٹا موٹا رہ گیا تھا آگر پورا پاورڈر جا تیار ہوئے تو بہت ہی اچھا بیسٹ ہو ہو جاتا ہے تو دیکھو میں نے گرائنڈ کر دیا اپنا تو اب اس میں ایک بول میں ٹرانسور کر دوں گی تو ابھی میں آپ کو بتاتے ہوں میروہ ہو کہ دوسریوں سا ہے第一 ہوتیٰ کرنا ہے جبان اپنے بالو اگر میں دوسری گرائیں گے ہیں تو اب voulais gires ہو کہyard سہоту ہلا گیا تھا آپ کو رہتے ہیں گرائیں گے میں ایک خالی باول لے کے اس میں میں ڈالوں گی دو چمچ فینگر سیز میسکی میتھی کے دھانے کا پاؤڈر اس کے بعد اس میں ڈالوں گی ساتھ میں ہی دو چمچ سرسوں کا تیل ہم نے صرف دو انگریڈز ایڈ کرنے اور سرسوں کا تیل کا اس پتہ ہے ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی جروری ہوتا ہے بہت ہی زیادہ یہ فید مند ہے ہمارے بالوں کو سوفٹ کرتا ہے شائن کرتا ہے اور ہم اس مجبوط بنانے میں ہماری حرب کرتا ہے بہت ہی پرانے ٹائم سے یہ سارے سرسوں کا تیل ہی یوز کرتے ہیں لڑکیاں ہوں جو لڑکیوں سارے یہ ریمیڈی یوز کر سکتے ہو بیسٹ ریزلٹ ملے گا آپ کے بالوں میں آپ کے بالوں میں ہے گروہ تھانے شروع ہو جائے گی جو آپ کے گنجہ پانے جہاں پر بال نہیں آتے وہاں پر بھی آپ کے بال آنے شروع ہو جائیں گے اس کی میں پوری گرنٹی دیتی ہوں اگر آپ اسے ہفتے میں دو بار جوز کرو گے پھر آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ بولو کہ ایک بار کرنے سے آپ کو ریزلٹ ملے گا تو ایسے بات نہیں ہے آپ کو ہفتے میں دو بار یوز کرنا پڑے گا تو دیکھو کہ اس ابھی دو چمچ میں نے لیے فینگر سیس کے پاوڈر کے اس کے بعد دو چمچ میں نے لیے سرسوں کا تیل گیا تو ابھی یہ جو ٹیکسٹر تھا تھوڑا گاڑا ہو گیا تھا پھر اس میں میں تھوڑا سا اور تیل ڈال دے تاکہ یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے پتلا کر کے پھر میں اپنے سے بالوں میں اپلائی کروں گی دو گھنٹے آپ نے پہلے لگا رہا ہے پھر بالوں میں دھونے سے پہلے دیکھنا آپ کے بالوں میں بہت ہی پیارا زرٹ آئے گا جب آپ اسے لگاؤ گے تھوڑی دکت جی آئے گی کیونکہ یہ جو فیرگر سیس ہوتی ہے جو تھوڑی چکنی چکنی جی ہو جاتی ہے تو آپ کو تھوڑی سی چکنی چکنی لگے گی آپ کے بالوں میں تھوڑی جی نا جل ٹائپ بن جاتی ہے تو جل جل سی لگنے لگتی تھا اب اسے بالوں میں لگا کے بس تھوڑا ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ آپ نے لگا کے رکھنی اس کے بعد آپ نے اسے ہیر واش کرتے ہیں ہیر واش کرتے سامنے اپنے شیمپو سے ہیر واش کرنا ہے تب بھی آپ کو تھوڑی دیکھت ہوگی کیونکہ تھوڑا یہ شلکی جوتے ہیں اتنے بھی تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے تو جب یہ سوک جائے گا نا آپ کے بال تو اپنے آپ ہی جی سارے جڑ جائیں گے اور آپ کے باس صاف ہو جائیں گے سندھا لگنے لگیں گے سموتھ ہو جائیں گے شائن کرنے لگیں گے تو دیکھو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا اب بھی جی میرا ہو گئی ٹیکسٹر تیار اب ہم اپنے بالوں پر لگا کے دکھاتی ہوں تو دیکھو کہ اسے لگانے سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے پہلے کوم کرنا ہے اس کے کنگی کرنے برے بالوں میں تاکہ جو بھی آپ کے بالوں میں ارچڑے ہیں جو بھی ارکہ ہیں وہ ساری نکا جائیں گی اس کے بعد پھر آپ نے اسے لگانا شروع کر دینا ہے تو آپ نے اسے سکیلپ میں لگانا ہے تاکہ اس کا اثر پورا ہماری سکیلپ کو میڑے ہماری سکیلپ کو مجبوط کریں ہماری فولسکت کو مجبوط کریں تاکہ یہ ہماری گہرائی تک یہ میڑی جائے اور یہ ہماری ہیر گروت کو بڑھائیں اور جو ہیر فورکی پڑھنا شروع ہوتی ہے اس کو کم کریں بالوں کو شائن کرے اگر آپ کے بار فریزی ہے آپ کے بعد جارو جیسے دکھتے ہیں تو آپ اسے یوز کر کے دیکھئے گا اس بہت ہی نیچرل ریمیڈی ہے ہومیڈ ریمیڈی ہے کوئی آپ کے سیڈیفیکٹ نہیں ہوگا آپ کے بالوں کو آپ کے بالوں کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا مارکیریزی جو آپ کو لیتے ہو جو پروڈیکٹ لیتے ہو اس میں کافی ہام فورم کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو آپ کو بالوں میں اس inferieزلٹ سمجھے تو گروہ آپ کے بالوں میں ریزلٹ اچھا دیتا ہے بعد مع 농 جندے شروع ہوجاتے ہیں آپ کے بالےAR foo ً لنی شروع جاتے ہیں ابполکی ریمیڈی ان addressing deserveumb Folies آپ کانچوں کو صحского writeomeم کررے ہیں آپ کے بال شائن کر رہے ہیں سنتے لگ رہے ہیں آپ کو بہت اچھا اس کا ریزنڈ ملے گا تو دیکھو گا اس میں اپنی سارے بانوں میں لگا لوں گی اس کے بعد جو تھوڑا سا تیل بجے گا پھر اپنی لیندھیں بھی لگا لوں گی میں اس کی ٹوٹل میں نے سارا ہی لگا لیا تھا جتنا بنا تھا میں اپنے بانوں کے اکوڈنگ بنایا تھا اگر آپ کے بال لمبے ہیں تو آپ اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہو آپ اپنے بانوں کے اکوڈنگ تو دیکھو میں نے سارے بانوں میں لگا دیا اب اسے میں کم سے کم دو گھنٹے رکھوں گی دو گھنٹے کے بعد اپنا ہیر وش کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے آپ بنا لوگے گا اس کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی باقی پہلے میں نے بہت ریمیڈی بنائی ہے یہ ہے کے اکوڈنگ وہاں پہ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے بنانی پڑتی ہے اس میں کوئی محنت نہیں گئی ساپنے فیلکرسی اس کا پورٹر تیار کر کے رکھ دینا ہے سرسو کا تیل آپ کے پاس ہوتا ہے یہ نیچری بات ہے تو رسو ہوتا ہی ہوتا ہے تو آپ نے دونوں کو دو چمچ لے کے مس کر کے بڑے بانوں پر پڑھائی کریں جسے آپ تیل لگاتے ہو تیل میں تھوڑا سا یہ تھوڑا پورٹر مکس کر دیئے اور پڑے بانوں پر لگا لیے دیکھنا پڑے بال دیکھو کہ میں شائن کریں گے دیکھو گا اس میرے بال دیکھو بہت اچھے لگنے لگے بہت شائن کرنے لگے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں کہ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے جہاں یہ ٹو انگریڈس کب نائے ریمیڈی آپ اسے جوز کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے گروہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں آئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیئے سسکرائب ویڈیو کو کر دیئے لائک اور شیئر کر دیئے پر فرنس فمیلی کے ساتھ ایسے ہی آپ سے ہی ایک ویڈیو لے کے آتی رہوں گی بیس میرے لائے کمنٹ کر کے آپ کو میرے کاسی لگی متوب ستنے کے آتی رہے ہیں بیس میرے پہ تکینلی ٹی 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 ticks بیوای ٹی ٹی ٹٓی ٹی 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 ٹی